میں ہوں ڈاکٹر امجدیو مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پاڈکاسٹ تالبان سرکار نے بہاتی پریمیر لیگ آئی پیل کے کرکٹ میچ کو افغانستان میں ٹی وی پر دکھائے جانے پر پابندی لگا دی ہے پہلے تو یہ کہا تھا کہ افغانستان میں کرکٹ کھیلی جا سکتی ہے اب ٹی وی پر میچ دکھانے پر پابندی لگا دی بھائی صاحب ان کی بات بھی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ کھیل سے پہلے لڑکیاں رکس کریں گی جی جی وہی ناچ گانا اور بعد میں سٹریڈیم میں موجود ہوں گی اور یہ سب کیمرے کی آنکھ سے نظر آئے گا تو یہ اسلام کے خلاف ہوگا بھائی صاحب اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں زبانی قلامی عورتوں کو بہت حقوق دیے جانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن اس کا عملی مظاہرہ عورتوں کو کوڑے مار کر کیا جاتا ہے دنیا بھر میں حجاب کلچر دو ہزار یعنی ملینئیم سے پہلے بھلا کہاں تھا اب ہر ملک میں حجاب علامت بن گیا ایک علیہ دا شناخت کی علامت ایک علیہ دا سوچ کی علامت اور وہ سوچ ہے جہاد یہ جہاد بھی ایسا فساد ہے کہ جہاں اس کی سوچ پہنچی اچھے اچھے ملکوں کے سماجوں کا بیڑا غرق کر دیا افغانستان پاکستان ایران ایراک اور دیگر اسلامی ممالک میں عورت کے پاس بچا ہی کیا ہے اور صاحب کئی یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ اور فرانس میں تو اب انگریز اور فرانسیسی کسی حجابن کو گزرتا دیکھنے تو ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کہ مبادہ کہیں چاکو ہی نہ نکال لے تو بات ہو رہی تھی افغانستان میں ٹی وی پر آئی پیل نہ دکھانے کے طالبانی فیصلے کی میرا خیال ہے یہ بھی جہاد کی فلوسفی کا حصہ ہے دیکھئے صاحب جہاد کے لیے آمادگی پیدا کرنے کے لیے جنت میں سو سو فٹ کی انچی اور ستر ستر سال تک سیکس کا مزہ دینے والی حوروں اور شراب کے دریاؤں میں غوتہ زند برہنا فرشتوں کے کسے بیان کیے جاتے ہیں اب اگر وہ سب یہاں دستیاب ہو جائے تو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی دبی ہوئی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اتنے پاپڑ بیلے کہ اسے بم سے خود کو اڑا کر ہی عورت کی رانوں تک رسائی حاصل ہو سکے لہٰذا اگر ٹی وی پر آئی پی ایل میں ناچتی لڑکیاں اس ٹریڈیم میں بیٹھی عورتوں کو دیکھ کر نظروں سے مباثرت کا سامان مہیا ہو جائے تو ایک تو جہادیوں کے جنسی حازمہ پر اس کے بڑے برے اثرات پڑیں گے اور دوئیم جہاد کا جذبہ بھی مان پڑ سکتا ہے لہذا اسلامی معاشروں میں جہادی بنانے کے لیے اولین شرط عورتوں کو مردوں سے کٹ کر الہدہ رکھنا ٹھیری عورت کے حصول کو اس قدر دشوار کر دیا جائے کہ اس تک رسائی کفار کے قتل عام اور جامع شہادت کے بعد ہی مؤثر آسکے یہ ہے جہادی تنظیم کی ریکروٹمنٹ کی پہلی شرط لہذا طالبان نے اگر آئی پیل کو کابل ٹی وی پر نشر کرنے پر پابندی لگا دی ہے تو ٹھیک ہی کیا ہے مسلمان مرد کے لیے عورت ایک ایسا شجر ممنوع بنا دی گئی ہے کہ عورتیں خود پریشان ہیں کہ جوانی کے دور میں خون میں تلاتم خیز ہارمونز کی موجوں کے جوش کو کیسے ٹھنڈا کیا جائے اب میں اس کی تفصیل یہاں بیان نہیں کروں گا کہ اپنی جنسی تسکین کے لیے ہماری عورتیں کیا کیا ہربیں اختیار کرتی ہوں گی لیکن گزارش ہے کہ عورتوں پر ان پابندیوں کا ایک سائیڈ ایفیکٹ تو یہ سامنے آیا کہ جو گھوڑے بہر ظلمات میں دوڑانے تھے وہ ہمارے مولوی لوگ اب مدرسوں کے حجروں میں معصوم بچوں کی کاتھی بنا کر دوڑاتے پکڑے جاتے ہیں صاحب خیر چھوڑیے صاحب ہم کہاں سے کہاں نکل گئے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اب وہاں لوگ ٹی وی بڑھنا سہی یوٹیوب پر ہی آئی پیل کی رنگ آ رنگ تقریب اور میچ دیکھ لیں گے